فرنس ایپیل 2020 شروع ہونے باب لگ بگ ڈیڑھ سے دو مہینے کا ایکیول سمیں بچا ہے اور ایپیل 2020 کا سیزن جتنا جلدی اب قریب آ رہا ہے ٹیمیں اسی حساب سے اب ایپیل 2020 کی سیزن کی تیاریوں میں کرنٹلی لگ چکی ہے اور کافی حد تک کچھ ٹیمیں تو اوکشن کے بعد ہی سیزن کی تیاریوں میں لگ چکی تھی جہاں ہم نے دیکھا تھا اوکشن سے پہلے کےکی آر اور پنجاب کی ٹیم نے اس سیزن کے لیے اپنا پورا کوچنگ اسٹا بدل دیا تھا اس کے بعد یہ ٹیمیں اپنے ینگ ڈومیسٹک پلیئرز کے ساتھ اس سیزن کی تیاریوں میں تھی لیکن اوکشن سماپت ہونے کے لگ بگ ایک ڈیڑھ مہینہ بعد کرنٹلی تین ایپیل ٹیموں نے اپنی طرف سے پریکٹس کیمپ لگا دیئے ہیں اور اس سیزن کی پریکٹس لگ بگ شروع کر دیئے میں اس ویڈیو میں آپ کو انہی تین ٹیموں کے نام بتاؤں گا اور بتاؤں گا کنہوں نے کہاں کہاں پر اپنے پریکٹس کیمپ لگائے ہیں اس کے ساتھ ہی کون کون سے بڑے کھلاڑین کیمپ کا باغ ہے کون کون سے بڑے کھلاڑین پریکٹس کیمپ میں کرنٹلی موجود ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو ساری انفرمیشن اور سارے اپڈیٹس دینے والا ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح انتق جرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی یہ کرکٹ کے بڑے فین تو نیچے پہلے لائک کا بٹن دیو گا اس کو جرور دھبا دے اور ہمارے چینل کو جرور کر دے سبسکرائب تو فرنس آئی پیل اوکشن کے بعد جس ٹیم نے سب سے پہلے اس سیزن کے لیے پریکٹس کیمپ لگایا ہے وہ ہے سب سے پہلے سی ایسک کی ٹیم دراصل سی ایسک کی ٹیم نے اوکشن سماپت ہونے کے لگ بگ ایک مہینے بعد ہی اس سیزن کے لیے اپنا پریکٹس کیمپ لگا دیا ہے اور سی ایسک کی پریکٹس کیمپ میں سوریش رینہ اور امباتی رائیڈ جیسے بڑے کھلاڑی کرنٹلی پریکٹس کر رہے اور سی ایسک کی ٹیم کے کچھ کوچز یا پھر کوچنگ سٹاپ کے کچھ میمبرز ان کے ساتھ کرنٹلی ہے اس کے ساتھ ہی ریپورٹ ایسی ہے کہ کچھ انڈین ڈومیسٹک پلیئرز بھی سی ایسک کی پریکٹس کیمپ کا باغ ہے اس کے ساتھ ہی ایسی بھی ریپورٹ ابھی کرنٹلی نکل کر آ رہی ہے کہ لگ بگ پندرہ بیس بھی یا پھر پکچیس دن بعد ایم ایس دونی بھی ابھی اس کیمپ کا باغ ہوں گے ایم ایس دونی بھی سیزن کی تیاریہ شروع کر دیں گے اس پریکٹس کیمپ کے دوارہ یعنی سی ایسک کی ٹیم کی طرف سے بڑا پوزیٹیو سائن اوکشن کے بعد ہے اور اس ٹیم نے کافی جورو شورو سے اس سیزن کی تیاریہ کرنٹلی شروع کر دی ہے وئی اس کے بعد اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے کےکی آر کی ٹیم کا دراصل کےکی آر کی ٹیم نے تو اس سیزن اوکشن سے پہلے ہی تیاریہ شروع کر دی تھی اپنے پورے کوچنگ سٹاپ کو بدل کر اس ٹیم نے اوکشن کے لیے کافی حد تک پری پلان اس سیزن کیا تھا اور اوکشن بھی اس ٹیم کے لیے ویسا ہی کچھ گیا تھا اس ٹیم نے کافی اچھی بائز اس اوکشن میں کری تھی اور اوکشن کے بعد اس ٹیم نے دوسرے نمبر پر اس سیزن کے لیے پریکٹس کیمپ لگا دیا ہے اور اس ٹیم کے کوچنگ سٹاپ کے میمبر ابھیشیک نائر کرنٹلی پریکٹس کیمپ میں موجود ہے اور ریپورٹ ایسی یہ کہ اس کے ساتھ ہی ورن چکرورتی جیسے بڑے کھلاڑی اس کیمپ کا حصہ ہے اس کے ساتھ ہی کافی سارے ڈومیسٹک پلیئرز کرنٹلی اس کیمپ میں موجود ہے اور لگ بگ ایک ڈیڑ مہینے یہ کیمپ چلنے والا اور جیسے جیسے ایپیل کافی قریب آئے گا ویدیشی پلیئرز بھی اس کیمپ کا بھاگ ہونے والے تو کولکتہ کی ٹیم نے بھی کافی حد تک اس سیزن کی تیاریاں کافی جلدی شروع کر دی ہے ویس کے بعد اس لسٹ میں تیسرے اور آخری نمبر پر نام آتا ہے پنجاب کی ٹیم کا دراصل پنجاب کی ٹیم نے بھی موالی میں اپنا اس سیزن کیلئے پریکٹس کیمپ لگا دیا ہے اور پنجاب کی ٹیم نے تو کافی جلدی سیزن کیلئے کیمپ لگانے کا پلان کیا تھا لیکن انڈیا اے کے ٹورز ہونے کی وجہ سے اس ٹیم نے تھوڑا لیٹ اس سیزن پریکٹس کیمپ لگایا ہے اور انیل کملے اس کیمپ کا حصہ ہے اس کیمپ میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی کچھ انڈیا کوچیز بھی اس کیمپ کا حصہ ہے اور انڈیا ڈومیسٹک پلئیرز اس کیمپ میں موجود ہے انیل کملے کا ماننا ہے کہ آئی پیل کافی بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے کافی لمبا ٹورنمنٹ ہوتا ہے اور اس دوران ڈسیجنز بنانا کافی مشکل ہوتا ہے کافی جلد جلد ٹیموں کے میچز ہوتے اس وجہ سے یہ ٹیم کیمپ لگا کر انڈیا ڈومیسٹک پلئیرز کن کے رول بتائے گی بتائے گی کہ اس سیزن کیا رولز ان کے آئی پیل میں ہونے والے ہیں اس وجہ سے اس ٹیم نے کافی جلدی اس سیزن پریکٹس کیمپ لگا لیا اور ریپورٹ ایسی ہے کہ لگ بگ ایک ڈیڑھ مہینے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اب اس ٹیم کے لیے ویدیشی پلئیرز بھی اس کیمپ کا بھاگ ہونے والے ہیں یعنی آئی پیل سیزن شروع ہونے سے پہلے ویدیشی پلئیرز اس کے علاوہ کچھ انڈیا بڑے پلئیرز بھی اس کیمپ کا بھاگ ہوں گے تو کارنٹلین تین آئی پیل ٹیموں نے اس سیزن کیلئے پریکٹس کیمپ لگا کر پریکٹس شروع کر دیئے تو فرنڈز یہ تا اس ویڈیو میں آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے کونسی ٹیم اس آئی پیل سیزن میں کافی اچھا پردشن کرے گی یا پھر آئی پیل ویجی تار رہے گی اس کے ساتھ ویڈیو کریں لائک اور چینل کو جرور کریں سبسکرائب